بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید آپ سب لو خیر خیریت سے ہوں گے آج کا پروگرام بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے فورس کو ٹارگٹ کر کے اس کے اندر ہی ڈس سیٹسفیکشن اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بغاوت ایک طرح سے کھڑی کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور اس کے کیا مقاصد ہیں اس سے وہ کیا مقاصد حاصل کر سکتے ہیں یہ گیم ساری کی ساری کس طریقے سے ایگزیکوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گیرہ اکتوبر کو بلوچستان یعنی کوئٹا کے اندر پی ڈی ایم اے نے جلسہ رکھا ہے یہ بلوچستان سے کیوں انہوں نے جلسے کا آغاز کیا اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ملانا فضل رمان کی مابس ٹرین تھا اور دوسرا بلوچستان پاکستان کی کمزوری ہے بلوچستان پاکستان کی فوج کی کمزوری ہے کہا یہ جارہا ہے کہ پاکستان میں بہت بڑا کھیل کھیلنے کی تیاریاں ہو چکی ہیں بلکہ یہ کھیل ایک طرح سے سٹارٹ ہو چکا ہے پیسہ بے تھاشا بھائر سے آ رہا ہے سپورٹ کرنے کے لیے اب یہ دھرنے جلوس ظاہر سی بات ہے بغیر پیسوں کے تھوڑی ہو جائیں گے آپ کو آگے جا کے پتا چل جائے گا دوسرا یہ کہ ملانا فضل رمان کا آپ کو پتا ہے انہوں نے بہت بڑی دھمکی دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم پاکستان کی فوج کا وہ حشر کریں گے جو کہ بلوچستان سوری افغانستان کے اندر امریکہ کا ہوا ہے یہ ایک بہت بڑی دھمکی ہے اس دھمکی کو دینے کا مقصد کیا ہے یہ دھمکی دینے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی فوج جو کہ افغانستان کے اندر معاملات کو ڈیل کر رہی ہے جو ٹی ٹی پی کو ایک طرح سے اس کا مقابلہ کر رہی ہے پاکستان میں دہشتگردی کی جنگ کو جیت رہی ہے بھارت کا وہ مقابلہ کر رہی ہے ان سے وہ لڑ رہی ہے فرقہ ورانا فسادات کا مقابلہ وہ کر رہی ہے پاکستان میں سلاب ہو کشمیر کا مسئلہ ہو لائن آف کنٹرول کا مسئلہ ہو گل گل بلکستان کا مسئلہ ہو کوئی آفت ہو ہر چگہ پہ پاکستان کی فوج کھڑی بھی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود اس کو ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے دیکھیں جب جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی دو دار ساتھ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جب افتخار چودی کی ساتھ تو اس کی تصویر آؤٹ ہوئی اور اس کے بعد ایک لائرز مومنٹ چل گئی تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فوج کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا تو وہ مومنٹ کیسے ہو گئی اس کے بارے میں میں آپ کو بتا ہوں کہ سات آٹھ سال جب مشرف نے حکومت کی تو ہر شخص خواجہ عاصف جیسے لوگ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کہ فوج کو برا بھلا کہنا شروع ہو گئے تھے عمران خان نے اس دور میں جتنا فوج کو برا بھلا کہا ہے شاید کبھی انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کہا ہے تو فوج یہ سمجھتی تھی کہ یہ مشرف کی وجہ سے پورا ادارہ اس وقت سٹیک پہ لگا ہوا ہے اس کی ریپوٹیشن سٹیک پہ لگی ہوئی ہے اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اس ادارے کو بچانا ہے جو کہ پاکستان کی سالمیت کی زامن ہے یا ہمیں مشرف کو بچانا ہے تو پھر ہوا گیا کہ جنرل کیانی جو کے انتہائی قریب ترین تھے جنرل مشرف کے انہوں نے گیم کی جیسے بھی کی وہ ساری ایک لمبی تفصیل ہے اور ایک ایسے حالات کریٹ ہو گئے کہ جنرل پروید مصرہ کو کہا گیا کہ پہلے وہ اپنی وردی اتاریں پھر ان کو کہا گیا کہ بے نظیر کو آنے دیں پھر کہا گیا نواز شریف کو آنے دیں اور اس طریقے سے ان کو ایک ایسی دلدل میں گھسیٹا گیا کہ ان کو بالاخر باہر جانا پڑا اب فوج کو جو فوج کی لیڈرشپ ہے اس وقت موجودہ اس کو اس صورتحال پہ اس ایج پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ فوج کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں کہ آپ نے اس ادارے کو بچانا ہے کیونکہ ایک ادارہ جس کا اتنا احترام ہے جس کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے سے ڈرتا تھا کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچتا تھا وہ گزشتہ تین سال کے اندر ہر بندہ جس کا دل کرتا ہے سوشل میڈیا پہ اٹھتا ہے موٹھا کے کوئی بھی بات کر دیتا ہے تو آخری ایسا کیوں ہو رہا ہے کیا فوج عمران خان کو سپورٹ کرنے کی قیمت چکا رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی پریشر ڈالا جائے موجودہ لیڈرشپ کے اوپر اور اس طرح کی باتیں کی جائیں اس طرح کی ڈیولمنٹ سامنے آئیں کہ فوج کے پاس ایک آپشن رہ جائے کہ ہمیں بلوچستان بچانے ہیں ہمیں سی پیک بچانے ہیں ہمیں فرقہ ورانا فسادات سے بچنا ہے ہمیں یہ کام کرنا یا ہمیں عمران خان کو سپورٹ کرنا ہے تو اس میں سے آپ ایک نہ ایک چیز کو چوز کریں تو ایک طرح سے یہ ایک ہتیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیں عمران خان کو ہم ٹارگٹ نہیں کریں گے کیونکہ عمران خان کو اگر وہ ٹارگٹ کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے فوج عرام سے بیٹے بھی ہے لیکن جب فوج کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو فوج کے اندر سے آوازیں آئیں گی کہ سب سے پہلے آپ اپنے ادارے کے بارے میں سوچیں اس کے بعد آپ نے کسی کو سپورٹ کرنا ہے تو کریں اس طرح سے یہ وہ ہتیار ہے جس کو استعمال کرنے کی آپ پوزیشن نے پلیننگ کی ہے اب اس حوالے سے کافی ساری گیمیں چل رہی ہیں آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کی گیم آج مجھے ہنڈر پرسنٹ یقین ہو گیا مہانگی وزیراعظم عمران خان نے لگایا اور فوری طور پر لگایا ہے نوٹیفکیشن اس کا جاری ہوا ہے کہ حافظ ساری شرفی کے بارے میں کہا ہی جاتا تھا کہ جب شاہ محمود قریشی نے بیان دیا تو ایک خصوصی تیارہ ان کو سعودی عرب سے لینے آیا اور ان کو یہاں سے سعودی عرب لے کے گیا علماء جو کونسل ہے وہ اس کی تردید کر چکی ان نے کہا جی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود حافظ ساری شرفی کو پتا ہے کہ سعودی عرب کے کون کون سے ایسٹس پاکستان کے اندر کس طریقے سے کام کر رہے ہیں یہ حافظ ساری شرفی ہیں جن کا علاج کے کنگ عبدالعزیز میڈیکل سٹی کے اندر ہوتا ہے یہ حافظ ساری شرفی ہیں جو کہ سعودی گرینڈ مفتی سے سپیشل شیل لیتے ہیں اور اعزازی عوضہ اب ان کو عمران خان نے دیا ہے صرف اس مقصد کے لیے دیا ہے کہ پاکستان کو اس فرقہ ورانہ فسادات کی جو ایک گیم عالمی گیم کھیلی جا رہی ہے اس سے محفوظ رکھا جا سکے اب بات یہ ہوتی ہے کہ فوج ہر چیز میں کیوں آ جاتی ہے اب فوج کہتے ہیں جی کہ آپ پہلے تو ایک یہ تھا کہ آپ جو افغانستان کی پولیسی ہے جو بھارت کی پولیسی ہے وہ ہمیشہ سے ہی فوج کے پاس رہی ہے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے جب آپ کے وزیراعظم بغیر ویزے کے مودی جیسے بندے کو مودی جیسا بندہ جو کہ پاکستان کے مسلمانوں کو تو آپ چھوڑ دیں جو بھارت کے مسلمانوں کو نہیں چھوڑا وہ اس سے آپ کیسے آپ بھلائی کی امید کر سکتے ہیں اس کو رائیمنٹ بلا لیتے ہیں اس کے ساتھ عجید دوول جو کہتا ہے کہ پیسہ آپ پھینکو تماشا دیکھو وہاں پہ اور مسنریز کو ہائر کرو اور پاکستان کو انگیج کرو وہ آ کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھتا ہے تو پھر آپ ان لوگوں کو کیسے آپ بھارت کی فورن پولیسی دے سکتے ہیں یا بھارت کے حوالے سے جو بھی ان کے تعلقات ہیں دیکھیں پاکستان کو جب سے یہ پاکستان وجود میں آیا ہے اس کو سیکیورٹی تھریٹ ہے اور سیکیورٹی تھریٹ کو ڈیل کرنے کا جو ادارہ ہے پاکستان کے اندر وہ پاکستان کی فوج ہے ہر معاملے میں سیکیورٹی ڈیل تھریٹ آتی ہے تو پاکستان ایک ایسا واحد ادارہ ہے پاکستان آرمی جس نے اپنی آٹانومی کو تھرو آؤٹ اپنی لائف یعنی کہ جو بھی اس کی لائف ہے پاکستان بننے کے بعد سے اس نے منٹین کیا ہے اور جو بھی اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا انجام آپ دیکھ چکے ہیں چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے وہ اور اس سے پہلے جتنے بھی لیڈرز ہوں کیونکہ پاکستان کی فوج پاکستان کی سالمیت کی زامین ہے اور جب آپ اس کی طاقت کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ اس میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے اب بات یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کیوں اتنی سٹرونگ ہے کیوں اتنی طاقتور ہو گئی ہے ایک تو یہ کہا جاتا ہے جی پیسہ بہت دیا جا رہا ہے پیسہ ہر ادارے کو دیا جا رہا ہے بات یہ ہے کہ آپ اپنا کوئی بھی کام آپ اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کی فوج کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو جو بھی آپ اسائن کریں گے وہ ہو جائے گا کیونکہ اس میں ڈیلیور کرنے کی خاصیت ہے ڈیلیور کرنے کی قابلیت ہے ڈیلیور کرنے کا ان کے پاس انفرسٹرکچر ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو فوج فوری طور پر ایکٹیو ہوتی ہے اور آ کے ہیلپ کرتی ہے پاکستان کی اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی اوپوزیشن کو آپ دیکھ لیں پاکستان کی اوپوزیشن اور حکومت ہمیشہ یہ ایک فیوریٹ اوپوزیشن کا ایک مشغلہ رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے فوج کے ساتھ مل کے حکومت کا تختہ پلٹا جائے میاں محمد نوازشریف نے دس بارہ سال نوے کی دہائی میں یہ کام بڑے شوق سے کیا دو دفعہ بے نظیر بھٹو کا تختہ الٹایا چلیں وہ الٹا دیا ندان تھے بے وکوف تھے بچے تھے نئے آئے تھے سیاست کے اندر ان کو نہیں پتا تھا انہوں نے جلا وطنی کاٹی سات آٹھ سال کی مساکہ جمہوریت کیا مساکہ جمہوریت کرنے کے بعد پیپلز پارلٹی کی حکومت آتی ہے تو جناب ایک نیکسز بن جاتا ہے کیا نہیں افتخار چودری نوازشریف کبھی نوازشریف کوٹ پین کے چلے جاتے ہیں عدالتوں میں ٹف ٹائم دیا انہوں نے بہت زیادہ انہوں نے ٹف ٹائم دیا ہر لحاظ سے انہوں نے ٹف ٹائم دیا افتخار چودری نے کیسے کیسے فیصلے کی اور پیپلز پارلٹی کی ناک میں دم کیا پوج نے انکار کر دیا ہے کہ اب ہم یہ کام نہیں کریں گے اب آپ ایز ای اپوزیشن آپ ہم سے یہ امید مت رکھیں کہ ہم عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹانے کے لیے آپ کی ہیلپ کریں گے یا ہم کوئی اور بھی مسئلہ کریں گے اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ عمران خان جو کہتے ہیں میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا میں ایناروں نہیں کروں گا یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ لوگ تکلیف میں ہیں کبھی کسی پہ پرچا کبھی کسی پہ مقدمہ کبھی کوئی اندر کبھی کوئی بہار بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام صحیح طریقے سے نہیں ہو اور اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اس کو کر کے ختم کریں آپ دو سال ہو گئے ہیں آپ لٹکائی جا رہے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی نوٹس آ گیا کبھی نوٹس چلا گیا ملانا فضل الرمان کا جب انہوں نے کہا جی کہ میں اتنی لوگوں کو لے کے آوں گا تو اب نیب نے کہہ دیا اب تو نوٹس ہی نہیں ہم نے دیا ہمیں تو ابھی سوچ رہے ہیں ہم اس کے بارے میں یہ چیزیں بہت زیادہ چیزوں کو خراب کر رہی ہیں میرے خیال سے جو چیزیں یہاں پہ خراب ہیں ان کو بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے اب فوج کیا کر رہی ہے جی ملان خان کی کیا ملد کر رہی ہے ان ہاؤس تبدیلی آنے کی کوشش کرتے ہیں یہ وہ ناکام ہو جاتی ہے چیئرمن سینٹ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہے بجٹ ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں بجٹ کے بل پاس ہو جاتے ہیں فوج کے حوالے سے تو ماشاءاللہ انہوں نے جو ووٹ دیئے تھے آپ کو پتا ہے وہ تو ایک تاریخی ووٹ دیئے تھے جب جنرل باجوا کی ایکسٹینشن کے حوالے سے اسمبلی کے اندر بل گیا تھا لیکن آپ فیٹ اف کے حوالے سے دیکھ لیں وہ پاس ہو جاتا ہے تو عمران خان کے لیے کوئی مشکل اس وقت آنی رہی تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ ہی سمجھتی ہے کہ عمران خان پاکستان کے لیے بہتر ہے اس لیے عمران خان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کے خلاف جو بھی سازش ہو رہی ہے اس کو ناکام کرنا چاہیے پاکستان یہ صرف پاکستان ہی میں نہیں ہے کہ بھی پاکستان کے کوئی ہر ادارہ جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے اور فوج آ کے ہر طرح پہ ہلپ کر رہی ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ یو ایڈ ہوتی ہے تو وہ بہترین طریقے سے فوج ادا جہاں اپنی ڈسٹریبورٹ کرتی ہے امریکہ اس کی تعریف کرتا ہے چائنا نے سی پیک بنانا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں سیویلین حکومت کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے یہ تو لوٹ کے کھا گئے ہیں اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں یہ پتہ نہیں ہمارے منصوبے کے ساتھ کیا کریں گے ہمیں جی فوج گرنٹی دے پھر فوج کو آنا پڑتا ہے کوئی بھی چیزہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو پاکستان کے جو سیویلین ادارے ہیں ان کو اتنا سٹرونگ کریں اتنا مضبوط کریں اور بالکل بے باق ہو کے کریں کہ اگر میں بھی ہوں تو وہ مجھے بھی پکڑ لیں اور کوئی بھی بندہ کوئی بھی پریسر ڈالنے والا اس کو اوپر نہ ہو جیڈوشری اپنے فیصلے ازادانہ طور پر کری ہو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ حکمران ہوتے ہیں تو آپ ان کو منیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ جسٹس کیوم جیسے لوگوں کو فون کرتے ہیں انہوں چھڑ دے انہوں اندر کر دے انہوں بار کر دے تو بھائی آپ نے یہ سارے کے سارے اداریت پر بات کیے ہوئے ہیں اب ان اداروں سے کیا شک ہوا کیا گلا کہ آپ کیا امریکہ امریکہ آپ کے یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم حکومت میں ہماری مرجی سے چلتے ہیں چیزیں اور جب ہم حکومت سے باہر جائیں تو یہ سارے کے سارے سسٹم امریکہ کے سسٹم بن جائیں یہ انگلینڈ کے سسٹم بن جائیں یہ ایسے سسٹم بن جائیں کہ صاف اور شفاف طریقے سے کام کریں ایسا نہیں ہوتا جو کام آپ کے دور میں ہوگا وہ ہی اسی دور میں ہوگا اور بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو اب اس معاملے میں دیکھیں جو کچھ بھی ہے یہ جو ادارے ہیں یہ ہمارے ہیں یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہیں ایک جنہ لاتا ہے چلا جاتا ہے اس کی جگہ پر نیا قابل جنہ لاتا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے لیکن ہمیں اپنے اداروں کو سپورٹ کرنا ہے جو پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے اس کی زامین ہے تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بہت بہت ایک طرح سے ہنگامہ ہونے والے ہیں اور بہت ہر طرف سے پاکستان کو گھیرنے کی کوشش کی جاری ہے کسی نے کوئی فائدہ اٹھانا ہے اٹھانا لیکن پاکستان کو ناقابل تسخیر نقصان پہن سکتا ہے اور ایک میرے یہ بھی گزارش ہے کہ کیا جسٹس جعوید اقبال کے بغیر ہمارے پاس ہمارا نیپ کا دارہ چل نہیں سکتا ایسا کون سا کام ہے جو کہ جسٹس جعوید اقبال کے بغیر نہیں کر سکتے اس کو ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن دی جاری ہے میرے خال سے اس بارے میں بھی سوچیں یہ تھوڑی سی چیزوں کو چلیں وہ تو لچے تھے لفنگے تھے لٹے رہے تھے آپ تو ایماندار ہیں نا آپ ہی کچھ اس طرح کا کام کریں کہ داروں کے اندر ایسی ریولوشن لانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے جانے کے بعد بھی وہ آپ کا بھی گریبان پکڑ سکیں ایمان آج بھی وہ آپ کا گریبان پکڑ سکیں وہ آج بھی فیصل وارڈا کو اٹھا کے آپ پوچھیں کہ بتاؤ کتنی تمہارے یہ مال و دولت آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے تم نے کیوں چھپائی تھی کیسے چھپائی تھی تھوڑا سا ہمیں اس طرف سے بھی چیزوں کو صحیح کرنے کی کوشش ہے ضرورت ہے اس حوالے سے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پیس کیجئے گا اپنا اپنے دوستوں ازرکار برمسائیوں کو خاص خیال لکھئے گا ایندر تکلیجہ دیجئے اللہ حافظ